بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امران خان ایک تقریب تیار کر رہا ہے اور یہ پی ٹی آئی کے حلقوں سے یہ خبر معلوم ہوئی ہے کہ یہ تقریر یا تو سکتائیس طریق کو جلسہ عام میں کی جائے گی یا پھر ٹی وی پر نشر گئی جائے گی اگر تو یہ ٹی وی پر نشر کی گئی تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ زبان پر قابو رہے لیکن اگر جلسہ عام میں کی گئی تو زبان قابو میں نہیں رہے گی اور اس تقریر میں کیا ہوگا بارے میں آڈیو ویڈیو مواد ہے حقیقت کا حال خدا کو معلوم ہے لیکن پی ٹی آئی والے جس کسرت سے جھوٹ بولتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بلپ ہے اور جھوٹ ہے اور اگر کوئی مواد یہ پیش کر بھی رہے ہیں تو وہ بھی جھوٹ ہوگا جو لوگ دوسروں کے فریب میں نہیں آتے یہ امران خان کے فریب میں کیسے آ جائیں گے یہ بڑی مشکل سی باتیں سے زیادہ میں نہیں کہوں گا مجھے لگتا یہ سب جھوٹ ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ تقریر اس طرح کی تقریر کرنے کا موقع ہی نہ ملے یہ اپنے آخری وقت پر یہ تقریر کرنے کا ارادہ بدل لے اور اس کو اب یہ بلکل روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ ہم میں رہنے والا نہیں ہوں اور اس کی ایک انٹیکیشن یہ ہے کہ جس شکریہ شریف کو اس نے سعودی رب سے امپورٹ کیا تھا کہ آخر مجھے بچاؤ اس نے کچھ ملاقاتیں بھی کی اور کوشش بھی کی اس میں کوئی شک نہیں لیکن وہ کوششوں کا انکار ہو گیا تو اس کے بعد جو نئی ڈیویلیمنٹ ہے وہ بڑی مزیدار ہے شکریہ شریف نے امران خان سے کہا ہے کہ بھئی معاملہ بس سے نکل گیا ہے کہانی ختم ہو گئی ہے اگر تم استفعہ دے دو تو کچھ تھوڑی سی تمہاری بچت ہو جائے گی یہ اس نے امران خان کو بتا دیا ہے اور یہ بات بھی پی ٹی آئی کے حلقوں کے ذریعے معلومی ہے اور پی ٹی آئی کے حلقے آج کل کیا ہے وہ آج کل وہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ تصور میں نہیں آ سکتی اور جو باغی ہو گئے وہ تو خیر بہت ہی کچھ کوئر کہہ رہے ہیں لیکن باغیوں کی تقریروں سے پتا چلتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کے حلقوں میں یہ ساری باتیں زیرے بحث آتی رہی ہیں جیسا کہ آپ نے باسد بخاری صاحب کا انٹرویو سنا ہوگا جس میں اس نے کہا کہ امران خان قسم دے کر بتائے کہ جو ہیرو والی گھڑی اسے سو دی رب سے ملے تھی وہ کس کو کتنے میں بیچی گئی بوزرہ باسد بخاری نے محضب الفاظ میں بات کی ہے اگرچہ پی ٹی آئی میں محضب الفاظ میں بات کرنے والے ملتے نہیں ہیں بہرحال ان محضب الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ امران خان نے وہ جو گھڑی چوری کی تھی وہ کتنے کی بیچی اور وہ جو وجیحہ محترمہ وجیحہ صاحبہ ہیں انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ وہ امران خان کو جانتی ہیں کہ یہ کیا چیز ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتی ہوں کہ میں نے کسی سے پیسے نہیں لیے میں نے کرپشن نہیں کی میں نے گوٹ اپنی رائے بدلنے کے لیے یا جو بغاوت کیے میں نے اس کے عوض میں نے کوئی پیسہ نہیں لیا کیا امران خان قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ قسم کھا سکتا ہے کہ وہ اور اس کی بیوی اور اس کا منی کا کرپٹ نہیں ہے بظہر تو اس بات میں کوئی اتراز والی بات نہیں ہے بلکل یہ صحیح بات ہے کہ قرآن پر قسم کھا کے بتایا کہ میں کرپٹ نہیں ہوں لیکن بات یہ ہے امران خان جس چیز کا نام ہے وہ تو قرآن پر ہاتھ رکھ کر کوئی بھی قسم کھا سکتا ہے اس کے دو فرشتوں کو بھی پتا نہیں کہ قرآن ہوتا کیا ہے ابھی اس نے کلمہ سکھا جب جاتے یہ اس کی حکومت جاری ہے تو اس نے کلمہ پورا سکھا اس سے پہلے آپ نے اسے کبھی کلمہ پڑتے ہوئے نہیں سنا ہوگا اس نے پچھلے ہفتے پچھلے سے پچھلے ہفتے آدھا کلمہ یاد کیا اللہ علیہ اللہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی یاد کر لیا اب اس نے پورا کلمہ پر سوں کسی تقریب میں اس نے پڑا پر سو یا ترسوں جس آدمی کا اخلاقیات سے دور و نزدیک کا کوئی تعلق نہیں ہے جو کسی اخلاقیات کو نہیں مانتا جو کبھی سچ نہیں بولتا جو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے جو ہمیشہ جھوٹے الزامات لگاتا ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاتا ہے اس سے آپ یہ مطالبہ کریں کہ وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ قسم کھائے کہ میں نے اور میری بیوی نے مزدار نے کرپشن نہیں کی وہ کرپ نہیں ہے کیسے کھائے گا اور اس کی کرپشن ناظرین میں آپ کو تازہ خبر دیتا ہوں کہ اس نے مارس کے پہلے ہفتے میں سٹیٹ بینکی رپورٹ کے مطابق ایک سو آٹھ ارب روپے سے بھی زیادہ کے نوٹ چھاپے ہیں اتنی زیادہ مالیت کے نوٹ خود اس کی حکومت نے کبھی نہیں چھاپے یہ عمران خان کی حکومت پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ نوٹ چھاپنے والی حکومت ہے نوٹ چھاپنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی مالیت پاکستان کی خزانے میں نہیں ہوتی لیکن جتنے آپ نوٹ چھاپیں گے اتنے کا کردہ پاکستان پر چڑ جائے گا اب یہ اندازہ کریں کہ مارش سے پہلے دو مہینوں کے دوران اس نے سو ارب روپے کے نوٹ چھاپے تھے دو مہینوں کے دوران یعنی آٹھ ہفتوں کے دوران سو ارب روپے کے نوٹ اور مارش کے ایک ہفتے میں اس نے ایک سو اٹھ ہرم یعنی آٹھ ہفتوں میں جتنے نوٹ اس نے چھاپے وہ بھی ظہار ہے بہت بڑی اور بے پناہ رقم ہے لیکن جتنی رقم اس نے دو مہینوں میں چھاپی اتنی صرف اس ایک ہفتے میں چھاپی اب یہ بہت بڑا راز ہے کہ اس ایک ہفتے میں حکومت نے اتنے نوٹ کیوں چھاپے یہ اتنے نوٹ کہاں جائیں گے کیا ان کے ڈالر خرید کر وہ بک سے باہر بھیجے جائیں گے کوئی منی لانڈن کی جائے گی کہاں یہ کیا چکر ہے اور سٹیڈ بینگ نے تو آرام سے رپورٹ جاری کر دی اور ماشاءاللہ اس وقت ملکہ چونکہ والی وارثوں کو ہے نہیں اور یہ تنا بڑا ڈاکہ ایک سو آٹھ ہر ورپیہ کا ایک ہی ہفتے میں اس کو دہاڑی کہیں ڈاکہ کہیں کیا کہیں یہ اس کی کرپشن کا حال ہے تو بہرحال وہ وجیحہ صاحبہ نے اپنی سادگی میں یہ بیان دے دیا کہ وہ قرآن پر ہاتھ رکھ دے گا اس سے آپ کچھ بھی کہیں وہ قرآن پر ہاتھ رکھ دے گا یہ وہی آدمی جو کہتا ہے کہ جو آدمی وفاداری بدلتا ہے ایک پارٹ سے دوسری پارٹی میں آتا ہے وہ دلہ ہے اور وہ پتہ نہیں کیا زبان خراب کرنی ہے جتنی گالیاں اس نے دیئے ہیں اور یہ وہ ہے جس نے دو سال پہلے مسلم لیگ نون کے چھے ایم پی توڑے اور ان کو اپنے ساتھ ملایا ان کے ساتھ فٹو کھچوائی ان کو چائے پلائی اور ان کی تعریف ہی کی اور اب یہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے کہ میرے حق میں فیصلہ دو یہ فیصلہ اس کے حق میں نہیں آنے والا یہ جو اس کے خوش فہمی ہی نا کہ بینچ میری مرضی کا بنے گا یا بن گیا یہ اس کے خوش فہمی ہیں وہ حالات نہیں رہے وہ جادوگر نہیں رہے جن کے وہ چوب انتر سے فیصلہ لکھے لکھائے ججوں کو مل جاتے تھے اب کوئی بینچ مرضی کا ہو یا بغیر مرضی کا ہو اب جج ہے اور آئین ہے یہ اندازہ غلط ہے اس کا یہ ساپ جا رہا ہے اور اس نے اگرچہ قومی اسمولی کا سپیکر کو یہ حکم دیا ہوا ہے وہ قومی اسمولی کا سپیکر جو ہے ساری دنیا جانتی کتنا بڑا تھگ ہے اور کتنا بڑا بددیانت آدمی ہے اس کو اس نے کہا ہوا ہے کہ جلاس ملتوی کر دینا پچیس کو پھر جب دوبارہ ملاؤ تو پھر ملتوی کر دینا پھر جب دوبارہ ملاؤ تو پھر ملتوی کر دینا ایسا ہونے والا نہیں ہے اب یہ بچنے کی جو مرضی کوشش کرے وہ جو پتھان نے کہا تھا کسی مکھی سے ہی کر تو چو کر یا چی کر میں نے پیسے خرچ کی ہے تجھ پر تجھے چھوڑوں گا نہیں یہ اس طرح کا لطیفہ ہے کہ ایک آرڈیننس تیار کرو جس کے تحت وفاداری بدلنے والے ارکانِ قومی اسمبلی ووٹ ڈالنے سے پہلے ہی نااہل ہو جائیں اب وزارتِ قرون کے افسروں کو بھی پتا ہے کہ اکل کیا ہونے والا ہے انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ کیا بات کر رہا تمہارا دماغ تو خراب ہے یہ ان کے الفاظ نہیں تھے لیکن جن الفاظ میں انہوں نے یہ سمری مسترد کی اس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو میاں ہوش ٹھگانے ہیں اور یہ وزارتِ قرون کے افسروں نے رد کر دی اس کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی اپتنیس نے بابا روان سے پھر بعد میں کیا سلوک کیا ہوگا اور حیرت ہے کہ بابا روان نے یہ اس کے مشورہ دیا جانبوج کر دیا یا کیا سمجھ کر دیا اسی طرح کے مشورہ فروض نصیم دے رہا ہے وہ بھی بلکل خلاف قرون اور قرون کے بلکل برقس اور اس کی بیزی تو تو سپریم کورٹ میں ہوئی یہ اعلان کر دیا کہ نہیں جناب ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کسی امینے کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کا اور یہ وہی حکومت ہے جس کے بیان سارے اخبارات میں چھپے ٹی وی پر چلے کہ یہ جتنے بھی ارکان اسمبلی ہمارے خلاف ووٹ ڈالنے آئے گی ان کو لاکھوں کے مجمع کے اندر سے ہو کر جانا پڑے گا اور لاکھوں کے مجمع سے ہو کر واپس آنا پڑے گا اور دیکھتے ہیں کس مائی کے لال میں اتنا جگر ہے کہ وہ ہمارے خلاف ووٹ دے یہ حکومت کے بیانات مسلسل آئے ہیں اور اسی حکومت نے جب سپریم کورٹ موڑ دیکھا تو اٹارنی جنرل نے پیش کی پہلے ہی میری توبہ میں ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے اس کے بعد سپریم کورٹ کا حکم بھی آ گیا کہ ارکان اسمبلی کو ووٹ دینے سے روکنے کی کوشش اس کی اجازت نہیں ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ دو ٹوک الفاظ میں اور کیوں نہ سپریم کورٹ ظاہر ہے یہی بیان یہی حکم دے گی اس کے لابے کیا حکم دے گی وہ کہ آپ کسی کو ووٹ ڈالنے سے کیسے رکھ سکتے ہیں اور یہ جو آرڈینس یہ جو ریفرنس دائر ہوا ہے ریفرنس اس کے باوجود جو لوگ ووٹ ڈالیں گے وہ ووٹ ڈالیں گے یہ اس کے دماغ خراب جو کہتا ہے کہ ناہلی دس سال حالانکہ ایک آئین کے تحت جو ووٹ ڈیفیکشن کلاس میں آتا ہے اس کی رکوریت ختم ہو جاتی ہے یعنی وہ ڈی سیٹ ہو جاتا ہے اس کو پھر دوبارہ الیکشن لڑنا پڑتا ہے جیتے یہاں اس کی قسمت ہے اور یہ ساری دنیا میں یہی ہے دنیا کے ہر ملک میں تحریک عدم اعتماد آتی ہے جپان میں پچھلی دس حکومتیں بنی ہیں اور دس کی دس تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گئی ہیں تحریک عدم اعتماد کو ووٹ بیچنا ضمیر بیچنا نہیں کہا جاتا کیونکہ تحریک عدم اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ ایوان پہلے وزیراعظم پر اعتماد رکھتا تھا اب وزیراعظم نے ایسی حرکتیں کیا ہے کہ اس پر ہمارا اعتماد نہیں رہا گنتی کرا کے دیکھ لو وہ چاہے پارٹی کا ممبر ہو چاہے دوسری پارٹی کے ممبر ہو وہ وزیراعظم پر عدم اعتماد کہ مجھے یہ وزیراعظم نہیں چاہیے خود پارٹی کے اندر برطانی میں کیا وہ پارٹی کے اندر کے لوگوں نے وزیراعظم کے خلاف اُڑ دیا اور حکمت ختم ہو گئی تو یہ جو صدمہ اس کو دھیلنا پڑا ہے وہ شکریہ شریف والا کو اس نے کہہ دیا کہ میاں ہم استیفہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہیں تو اب یہ استیفہ تو دے گا یا عدم اعتماد ظاہر ہے وہ بم پاکستان کی بنیادوں پر پڑے گا اور میرا خیال ہے کہ اس مرتبہ پاکستان کی بنیادوں کا کسی نہ کسی کو خیال آ گیا ہے وہ شاید یہ بم چلانے کی اجازت نہیں دیں گے اگر بم چلا بھی دیا تو وہ کوشش کریں گے کہ بنیادوں پر اتنا زیادہ زلزلہ پیما قسم کا ایمپیکٹ نہ ہو کچھ تباہی کم ہو جائے کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوگا اس کے ارمان جو ہیں اور یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ میں بہت خطرے ناک ہو جاؤں گا میاں تم جیل کے اندر بیٹھتے کیا خطرے ناک ہو جاؤ گے تم بھٹو نہیں ہو بھٹو کے پاس مقبولیت تھی اگرچہ ساتھ چھ برسوں کی حکومت کی وجہ سے اس کی مقبولیت میں کمی آئی تھی لیکن وہ کمی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ بھٹو کی مقبول تلین ہونے کی حیثیت میں تبدیلی آ جائے تم تو تو اپنی حیثیت دیکھ لو چھے دن سے تم اپیلے کر رہے ہو ورسیپر اپنی پارٹی کی لوگوں سے کہ نکلو خدا کے لیے ان لوٹوں کو گھراؤ کرو ان لوٹوں کے گھروں میں جاؤ تو چھے سات دن سے یہ مشکل رہی ہے ہر روز دو یا تین شہروں میں مزارے ہوتے ہیں اور سب سے بڑا مظاہرہ کل لاہور میں ہوا جس میں اٹھائیس آدمی تھے یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک پارٹی کا چیئرمن لوگوں کو یہ جو سرکاری انتظامات کے تحت جلسے ہوتے ہیں جو ستائیس مارچ کا جلسہ ہو رہا ہے اس میں پوری پختونخواب کی ساری سرکاری مشینری لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لاری وہ اور چیز ہوتی ہے لوگ وہ ہوتے ہیں جو رضا کرانا طور پر آئیں نواز شریف ہزارت عظمہ سے محروم ہو گئے تھا جب اس نے جی ٹی روڈ پر مارچ کیا تھا اور ہر شہر میں لاکھوں کا جلسہ تھا اس کو کہتے ہیں عوامی قوت کہ وزیراعظم کے اہدے سے فارغ ہونے کے بعد لوگ آئے اس کے جلسے میں اور اب بھی آتے ہیں اگر نواز شریف لندن میں بیٹھے ہیں لیکن ان کی جگہ مریم تقریر کرتی ہیں ان کی نہ صوبائی حکومت ہے نہ ان کی مرکزی حکومت ہے بلکہ ان کے خلاف تو جو چار سال میں گند اچھالا گیا جس طرح ان کو دھمکیا دیں گی کہ سمیش کر دیں گے اس کے باوجود انہوں نے جہاں بھی جلسہ کیا امران خان کا کہ بڑے بھی اس جلسے کا مقابلہ کرنے کا تصور نہیں کر سکتے تو یہ مقبولیت ہوتی ہے اب بلاول نے جو سندھ میں جلسے کی پجاب میں بھی اس کے جلسے بہت اچھی ہوئے ہیں لیکن جو سندھ میں جلسے کیے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں بابی مقبولیت جلسہ کر کے دکھائے یہ سندھ میں کر کے دکھائے چھوڑا پشاور میں کر کے دکھائے حکومت چھوڑے سرکاری مشینریہ کے بغیر یہ جلسہ کر کے دکھائے وہ دن گئے جب ساری سرکاری جلسیاں ریاستی ادارے اس کے جلسے کامیاب بنایا کرتے تھے اور پھر بھی حاضری میں کمیر آ جاتی تھی تو ٹی وی چینلز کو حکم تھا کہ اگر آدمی دس ہزار ہیں تو تم نے بتانا کہ دس لاکھ ہیں وہ دور تو گزر گیا وہ اسے کچلنا ہی بند ہو گئے وہ ٹکسال ہی بند ہو گئی اب کچھ معاملہ ہی اور ہے اب اس کو غصہ ہی اس بات کا ہے کہ وہ جنرل صاحب جو ہیں وہ میرے جلسوں میں بندے کیوں نہیں بھیجتے وہ لوٹوں کو اٹھاتے کیوں نہیں ان کو لا پتہ کیوں نہیں کرتے اس نے لوٹوں کا نام دیا ہوا نا وہ جو وہ ارکان اسمبلی وہ تو کہتے ہیں ہم اپنی ضرور کی آواز پر کیونکہ اس نے ملک تباہ کر دیا ہے ملک برباد کر دیا ہم اس کو بدلنا چاہتے ان کی تعداد اچھی خاصی ہے یہ چودہ یا پندرہ نہیں ہے جن کو اس نے شوک آزی لوٹس جاری کی ہے ان سے بہت زیادہ ہے اور ابھی کل پر سو تین ارکان ایک قومی اسمبلی اور میدان میں آئے ہیں جو سامنے ہی آگئے اور جو سامنے نہیں آئے ان کی تعداد الگ ہے اور یہاں متحدہ قومی مومنٹ کا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آج تئیس ہے تو کل چوبیس اور یہ پچیس کو متحدہ کی طرف سے ایک فیصل اکل اعلان آئے گا جس کے بعد عمران خان کی جو بیساکی ہے جس کی بنیاد پر یہ زبردستی چمٹا ہوا ہے وہ بھی ٹوڑ کر گر جائے گی اور اس کے ساتھ ہی کافلی کا بھی ایک اعلان آ سکتا ہے اگر اسی دن نہ آیا تو ستائیس طریقوں آ جائے گا لیکن ابھی پہلے یہ دیکھنے کے بات ہے کہ یہ پچیس طریقوں سپیکر تھگوں کا تھگ کرتا کیا ہے کیونکہ یہ اتنا بیزمیر سپیکر ہے اس کو اپنے منصب کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے اور یہ عمران خان کا ایک چپڑاسی بن کر قومی اس امریکہ ایوان چلا رہا ہے اور جیسا کہ وہ یہ مسلملین نے کہا ہے کہ اس کو کوئی عزت کا پاس ہی نہیں ہے یہی حالت وہ صدر جو صدر کے عدے پر بیٹھا ہے وہ کیا نام ہے اس کا عارف الوی اس کا بھی یہ یال ہے کہ اس کا بھی اپنے منصب کا پاس نہیں ہے اگرچہ سنا یہ ہے کہ اس کو منصب کا پاس کرانے کا طریقہ کچھ لوگوں نے ڈھونڈ لیا ہے اور مظاہر ہے کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں دکھائی جاتی ہیں کہ میاں یہ تمہاری ہیں یہ تمہیں ہو اس ویڈیو میں اس طرح کی چیزیں سننے میں آ رہا ہے واللہ عالم تو ناظرین یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے اب میں آخر میں آپ کو ایک development بتاتا ہوں جس کا عدم سما سے تعلق نہیں لیکن جس کا فضا سے تعلق ہے پاکستان کی سب سے بڑی میڈیا تنظیم پاکستان میڈیا جس میں سی پی اینی ہے اپی این نیس ہے پی ایو ایف جے ہے اور دوسری تنظیمیں ہیں تو انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انتہائی سخت الفاظ میں عمران خان کو جھوٹا کہا گیا ہے اس سے پہلے کبھی کسی گورنمنٹ کے خلاف میڈیا کا اس طرح کا مشترکہ بیان نہیں آیا اس میں ایڈیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کہا ہے کہ عمران خان نے میڈیا پر جو شرمناک جھوٹے گھناؤنے اور بالکل من گھڑت الزامات لگائے ہیں تو ان پر بہت سخت افسوس ہے اندازہ کریں من گھڑت جھوٹے گھناؤنے یہ تین لفظ استعمال کی ہیں اور یہ اس سے پہلے اس طرح کے جھوٹ نہیں بولا گیا اور ہم عمران خان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ یا تو ان الزامات پر معافی مانگیں یا پھر ان کو ثابت کریں عدالت میں ورنہ پھر ہم عدالت لے کر جائیں گے اور آخر میں جو فکرہ بہت بڑا مزیدار ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہونا جائی کہ ریاست مدینہ میں جھوٹ بولنے الزام لگانے تہام تراشی کی بہتان تراشی کی سزا کیا ہے جائنٹ ایکشن کمیٹی کے بیان میں سزا کا ذکر نہیں ہے لیکن سب کو پتا ہے کہ سزا کیا ہے سزا ہے اس کی کوڑے کم سے کم اسی کوڑے لیکن ناظرین بران خان کو کوڑے نہیں لگائے جا سکتے اس لیے کہ اگر اس کے وقت آپ کوڑوں کی سزا دینے پر تل گئے تو اس کے جرائم اتنے زیادہ ہیں کہ کوڑوں کی تعداد میرا خیال ہے کم سے کم دس یا بارہ کروڑ تو ہوگی اور اتنے بارہ کروڑ دس کروڑ کوڑے کون لگا سکتا ہے کسی کو تو یہ ایسا آدمی ہے بہرحال میڈیا نے اس کو آئینا دکھایا اور میرے خیال میں یہ سٹن ہو کے رہ گیا ہوگا کہ میڈیا نے یہ کیا بیان دے دیا میرے خلاف اور میرے متحد تمام ٹی وی چینل وہ بھی عمران خان کے خوشحامت کہتے ہیں انہوں نے بھی اس جائنٹ مطالبے پر دستخط کیے ہیں یعنی اس کے اپنے چمچوں کرچوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ عمران خان گھناؤنے جھوٹ بولتا ہے عمران خان شرب ناک جھوٹ بولتا ہے عمران خان بے بنیاد اور منگھڑت الزامات لگاتا ہے یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے پاکستان کی صحافتی تاریخ میں ماضی میں بھی صحافت پر پابندیاں لگائے گی لیکن جتنی پابندیاں اس نے لگائیں اتنی مشرفوں نے بھی نہیں لگائی تھی اور جس طرح اس نے جھوٹ بولا ہے کہ میڈیا کوئی غیر ملکی فنڈنگ ہو رہی ہے یارے میاں تم بزیر آزم ہو الزام کیوں لگاتے ہو ٹی بی پر آؤ اور بتاؤ کہ فلا فلا میڈیا گروپ نے اتنے تنے کروڑ موسیقی